سانہے نو مائی کے بعد عسکری املاک میں شرپ سنتانہ کارروائیوں میں ملوث امرانڈوس کی پکر دھکڑ کے بعد نا صرف پارٹی قیادت غیب ہو چکی ہے بلکہ یوٹیوں نے بھی پارٹی آفیسز آنا چھوڑ دیا ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف کا مرکزی دفتر پی ٹی آئی سیکریٹیریل بھی غیر فعل ہو چکا ہے پچھلے دو ہفتوں سے دفتر کھولا نہیں جا رہا اور تنظیمی معاملات ٹھپ ہیں جبکہ کراچی میں انصاف ہاؤس پر بھی ویرانی کے دیرے ہیں اس سے پہلے میڈیا میں یہ خبر آ چکی ہے کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے نو ریجنل آفیسز اور ڈسٹرک آفیسز میں ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ہیں کیونکہ مرکزی قائدین کے پارٹی چھوڑنے اور عوضوں سے دستوردار ہونے کے بعد تحریک انصاف کے مالی دھاچے کو شدید دھچکہ لگا ہے تاہم اب یہ معلوم ہوا ہے کہ وفاقی دارول حکومت میں پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ بھی پچھلے دو ہفتوں سے عملاً بند پڑا ہے مرکزی سیکریٹریٹ کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ دفتر غیر فعل ہونے میں فنڈز کی ادم دستیابی کا اتنا عمل دخل نہیں جتنا خوف اور حراس کا تعلق ہے سانے نومی سے پہلے بھی ڈیر دو ماہ سے مرکزی دفتر اگرچہ علامتی طور پر کھل رہا تھا کیونکہ جڑوان شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کی پارٹی قیادت ادھر کا رکھ نہیں کر رہی تھی البتہ کبھی کوئی ایک آدرانما دفتر کا کچھ دیر کے لیے چکر لگا لیا کرتا تھا نومی کے بعد سے یہ سسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے پچھلے دو ہفتوں کے دوران مرکزی دفتر کا دروازہ بند ہے اس پر تعلق تو نہیں البتہ پارٹی سیکریٹریٹ کے مرکزی انچارج اور ان کے ساتھ موجود دو تین ملازمین دروازے کو اندر سیکنڈی لگا کر رکھتے ہیں ان میں سے ہی ایک ملازم نے بتایا جب کوئی پارٹی لیڈر ہی آفیس کا رکھ نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اسے کھولنے کا کیا فائدہ آفیس عہددانوں کی اکثریت بھی رفو چکر ہے ایک عجب خوف کا ماحول ہے لہٰذا دفتر کی تمام سرگرمیاں ٹھپ ہیں ہم لوگ دروازے کو اندر سیکنڈی لگا کر دن بھر لڑو کھیلتے رہتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں آفیس عہددار نے اعتراف کیا کہ جس طرح عمران خانے ملکی اداروں کے خلاف مورچہ کھول رکھا تھا اس پر مرکزی دفتر کے تمام عہددار پہلے ہی بدل تھے اور اب نو مئی کے بعد تو پارٹی سے ان کا دل بالکل اچاند ہو چکا ہے اب وہ صرف پیٹ کے لیے محض نوکری کر رہے ہیں اور وہ بھی دیکھیں کہ کب تک رہتی ہے ادھر پی ٹی آئی کراچی کے ایک عہددار نے بتایا کہ پی ای سی ایچ ایس کے بلوگ سکس میں واقع انصاف ہاؤس بھی نو مئی کے بعد سے بند پڑا ہے اس دفتر کو پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی اور خورم شیر زمان چلایا کرتے تھے آفتاب صدیقی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ خورم شیر زمان روپوش ہیں لہٰذا انصاف ہاؤس پر بھی ویرانی کا ڈیرہ ہے کارکنان اور دفتر کے عہدداران بھی گرفتاری کے خوف سے ادھر کا روپ نہیں کر رہے جبکہ کراچی کی تقریبا تمام پارٹی قیادت روپوش ہے ملک بھر میں پارٹی کے نو ریجنل اور ڈسٹرک دفاتر کے غیر فال ہونے اور فنڈز کی ادم تستیابی کے سبب ملازمین کی تنخواہوں سے محلومی سے متعلق میڈیا میں آنے والی خبروں پر ان ذرائقہ کہنا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے پارٹی کے پاس پیسہ بہت ہے کچھ عرصے پہلے ہی پنجاب کی سیٹوں کے لیے اربو روپے کے پارٹی ٹکٹ فروخت کیے گئے تھے وہ پیسے کہاں گئے پھر یہ کہ پارٹی کے لیے مہانہ بنیادوں پر فنڈریزنگ کا سلسلہ الگ چلتا رہتا ہے خاص طور پر اوورسیس پاکستانی بہت زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں ملازمین کی تنخواہیں اربو روپے میں تو نہیں انہیں دی جا سکتی ہیں یہ محض ہمدردی حاصل کرنے اور اوورسیس پاکستانیوں سے مزید پیسہ منگوانے کی ایک چال ہے پی ٹی آئی کے ایک اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں عمران خان کی اپیل پر امریکہ سے اوورسیس پاکستانیوں نے پانچ لاکھ ڈالر سے سائد کی رقم بھیجی ہے جو نو مئی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے کارکنان کے اہل خانہ کو دینے کے نام پر منگوائی گئی تھی یہ رقم تحال ان کارکنوں کے لاہقین کو نہیں پہنچائی گئی ہے اس کے لیے یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ جن بینک ایکاؤنٹس میں پیسے بھیجے گئے ہیں وہ مشترکہ ہیں اور عمران خان اکیلے اپنے دستخطوں سے چیک کیش نہیں کرا سکتے چونکہ مرکزی قائدین پارٹی چھوڑ چکے ہیں لہٰذا وہ چیکس پر دستخط کے لیے دستیاب نہیں حالانکہ امریکہ سے یہ رقم براہ راز ہلاک شدگان کے لاہقین کو بھیجی جانی تھی اور اس کی اپیل اپنے ویڈیو پیغام میں خود عمران خان نے کی تھی پانچ لاکھ ڈالر سے زائد کی یہ رقم امریکہ میں پی ٹی آئی کے رہنماء ڈاکٹر نصر اللہ اور اسد فیضی نے جمع کی ڈاکٹر نصر اللہ کا آبائی تعلق فیصلہ بات سے ہے کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی ویمن ونگ کی جس خاتون نے اجاز چودری کو انڈے مارے تھے یہ خاتون ڈاکٹر نصر اللہ کی بہن تھی زرائے نے بتایا کہ ڈاکٹر نصر اللہ شروع سے ہی امریکہ میں پی ٹی آئی کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ایک موقع پر ان کے عمران خان سے شدید اختلافات بھی ہو گئے تھے کیونکہ جمع کیے جانے والے فنڈ میں سے بیس فیصد رقم انتظامی اخراجات کے طور پر کاٹ لی جاتی ہے تاہم وزیر آزم بننے کے بعد جب عمران خان امریکہ گئے تو ڈاکٹر نصر اللہ سے ان کی دوبارہ دوستی ہو گئی تھی اور تب سے وہ دوبارہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں زرائے نے تصدیق کی کہ ڈاکٹر نصر اللہ پی ٹی آئی کے ہلاک شدہ کارکونوں کے نام پر پانچ لاکھ ڈالر سے زائد رقم بھیجوا چکے ہیں لیکن یہ تاحال لواحقین تک نہیں پہنچی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا